اسلام علیکم HRM617 Training & Development کی JDB1 کا solution آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس کی دیو ڈیٹ جو ہے وہ 7 جون ہے اس کے سنیریوں کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپوس کریں آپ تریننگ مینجر ہیں کسی اس کمپنی کے جو کہ کوئی دوسری بڑی ارگنیزیشن کے انڈر جانے والی ہے آپ کو ایسا بتانا ہے آپ لوگوں نے ایسا رول پلے کرنا ہے جس میں ایسا رول پلے کرنا ہے جس میں ایسا رول پلے کرنا ہے وہ آپس میں اچھے طریقے سے کام کرتے رہے ان کی جو ساری ٹریننگ وغیرہ وہ آپ نے کس طرح سے کریں گے یہ آپ نے بتانا ہے HRM617 کی جیڈی پی کا solution ہم کرنے والے ہیں آپ نے اس کو کوپی پیسٹ بلکل نہیں کرنا آپ کو یہ idea solution پروائیٹ کیا جا رہا ہے آپ نے اپنے according اس کا answer کرنا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں solution کی طرف تو being a training manager کیا آپ choose کریں گے کہ جو آپ کی company کے جو employees ہیں ان میں کون کون سی abilities ہیں سب سے پہلے آپ نے اس company کی nature of work environment کو چیک کرنا ہے جو کہ dominant company ہے ٹھیک ہے dominant company کا جو work environment ہوگا تاکہ جو آپ کے جو employees ہیں وہاں ان میں اکٹھے ہو کے ان میں کوئی کمی نہ رہے پہلے آپ نے وہ بھلا کام چیک کرنا ہے ٹھیک ہے first of all we should understand the nature of work environment that the dominant company ہے کہ ان کے جو work environment کیا ہے ان میں کس type کا کیام کیا جاتا ہے کیا سارا online اس میں کام کیا جاتا ہے کس type کی اس میں skills پائی جاتی ہیں ان کو پہلے evaluate کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے پھر اپنے company کے جو employees ہیں ان کی skills کو analyze کرنا ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی skills ہیں ہمارے ہاں company میں کس طرح کا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ نے with the help of systematic approach we plan a training program اپنے اپنے training program ایک جو ہے وہ ایک plan کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے جو company کے employees ہیں ان کی skills کو اور ان کی جو motivation کے کام کے ساتھ ہے اس کو analyze کرنا ہے اس کے بعد میں جو ان میں deficiencies پائی جاتی ہیں آپ کی اپنی company کے employees میں ان کو evaluate کرنا ہے اور ان کو training دینی ہے اس کے according جو اس کی requirement ہے ٹھیک ہے جو dominant company کے اندر جو جو چیزیں ان کی پائی جاتی ہیں اس کے according آپ نے ان کو train کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ان کو evaluate کرنا ہے after training کہ کیا جو آپ نے training دی ہے اس کا اثر ان پر ہوا ہے اور کتنا اثر ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ان کا feedback یا outcome چیک کرنا ہے کہ ان کا outcome کس طرح سے ہوا ہے تمام employees کو آپ نے dominant company کے according train کرنا ہے اور تاکہ ان کی work جو ہے engagement وہ higher ہے اس کا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی skills چیک کرنی ہے ان کی human skill چیک کرنی ہے organizational skill وغیرہ یہ تمام بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں میں نے صرف آپ کو سمجھا رہے کیلئے بتایا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے ان کو train کرنا ہے تاکہ جو company کی تمام employees ہیں وہ actively اس میں participate کریں ٹھیک ہے ان کی تمام deficiencies کو ان کی skills کو analyze کرتے ہوئے آپ نے ان کو training دینی ہے کہ کونسا method ان کے لئے زیادہ better ہوگا آپ نے کچھ points بنا کے لکھ دیں اس سے آپ کے انشاءاللہ جی اس کا solution ہوگا باقی آپ نے اپنی wording میں اور اپنے knowledge کی according اس کا answer کرنا ہے hopefully آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی ویڈیو کا like کیجئے گا share کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کریں thank you